بھائیس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دوئے کہ ہمیشہ خوش رہستے اور مسکرات رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ریعکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بھارت کی دس رسمائی کتابیں تو دیکھتے ہیں قطع ویڈیو سٹار جن کے بارے میں جان کر آپ کا دماغ نمشکر دوستو میں آپ کا دوست بجرنگ برجاپتی ایک بار پنے آپ کے سامنے پستی تھوں ایک اور رہیسے میں قصہ لے کر آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بھارت برش کے کچھ اتی پرانچین اور رہیسے میں گرنثوں کا ورنان لے کر آئے ہیں جنہیں جان کر آپ کو اپنے بھارتی ہونے پر گرب ہوگا ویسے تو آج کل کی یوہ بیڑی پرانچین بھارت کی تحاس اور دھرم گرنثوں کو مزاگ اڑا کر انہیں بے بنیادی بتا کر خود کو موڈرن کہلانا پسند کرتی ہے ہماری پرانچین گرنثوں میں جو گیان جو جانکاری ہے ان کے تو کسی کو قدر ہی نہیں ہے دوستو ہمیں اونرشی منیوں کا باہر ماننا چاہیے جنہوں نے رہیسے میں گیان کو ہمارے لیے گرنثوں میں لیوی بند کیا اور وہ ہمیں یہ پرانچین سبیتہ سواپ کر گئے دوستو ایک طرف جہاں ہمارے دیش کے یوہے اپنے گرنثوں کا مزاگ بنا دے ہیں وہیں دوسری اور دنیا بھر کے لوگوں نے بھارت میں آ کر ہمارے گرنثوں کا دھن کیا ہے اور اپنے گرنثوں کی رجنا کی ہے اور یہیں سے سیکھ کر اٹھونے کئی آمشکار بھی کیے ہیں اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو دھان کے لیے ہم آپ کو آج وہ دینے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور اگر ابھی آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد ہی سبسکرائب ضرور کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے دھنیوار دوستوں ویسے تو تندر شاستر پر سینکڑوں پستکیں مل جائیں گی لیکن سب سے مہتوپڑ پستک ہے یہ پستک کس نے لکھی ہیا آج تک ایک رہ سے بنا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پستک بھاگوان شیورماتا پارواتی کے سمواد میں آستیت میں آئی تھی اس پستک میں بھارو تندر یعنی پارواتی کے دوارہ پرشن پوچھی جاتے ہیں اور بھاگوان شیورماتا اس کا اتر دیتے ہیں اس پستک میں کئی رہیسی اور گبت ویدیاؤں کے سمبند میں بتا گیا ہے جیسے پڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے نمبر دو اشتا ادھیائی ستر پرتی پاننی دوارہ رجی کے دنیا بھر کی پراثم بھاشا کا پراثم کرت ہے جو پانزو برش عیشاپورپ کی ہے اس کتاب کا نام اسٹا ادھیائی اس کے آنڈ ادھیائی کی وجہ سے پڑھا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یوگ ستروں کو سمجھنے کے بعد آپ کو جس گیان کے برابطی ہوتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا پاننی کے اس گرند پر مہامونی کاتیائن کا وشیتری برند گرند ہے اور جیتر مہرشی پتانجلی نے اس گرند پر بیسات بیورناتمت گرند مہا بھاشا لکھا یوگ ستر میں ہی اسٹا اگ یوگی کی چرچہ کی گئی ہے یہ اسٹا اگ یوگی دنیا کے سب گرندوں اور دنیا کے سبی طرف کے درشن پسار ہے جسے موکش کی پرابطی ہوتی ہے نمبر تین سامودرک شاستر سامودرک شاستر بھی ایک رہیسیم شاستر ہے جو وقتی کے سمپوڑن چریدر اور بھاویشے کو اجاگر کر کے رکھتیتا ہے ہستر ایک ویجیان تو سامودرک ویدیا کی بس ایک شاکھا مادر ہے سامودرک شاستر موکھ منڈل تتہا سب بونو شریر کے ادھیان کی بھی دیا ہے بھارت میں ہی ویڈی کال سے ہی پرچلیت ہے درشن بھارت میں ہی جان زیادہ پرچلیت رہا ہے اس کے جانکار بھی درشن بھارت میں ہی پائے جاتے ہیں اس میں جان کل دیکھ پرانچین کال جوتیشو شاستر میں بھی ملتا ہے اور جوتیشو شاستر کی ہی بہاں تھی سامودرک شاستر کا جن مبھی لگ بگ پانچ ہزار سال پور میں ہی ہوا تھا اس کا پرچال پرسال سر و پرثم رشید سامودر نے کیا تھا اس لیے اس کا نام انہیں کے نام پر سامودرک شاستر ہو گیا بھارت سے یہ ویڈیا یونان چین روم اور اسرائیل تک پہنچے کی اور آگے چل کریں سمپورن یوروپ میں کھل گئی کہا جاتا ہے کہ عشاء پوروت 423 میں یونانی ویڈیوان ان شاستر کو پڑھایا کرتے تھے اتحاسکاروں کے انسار ہیپانجس اور حگل کی ویدی پر سنہی ریاکشنوں پر لکھی سامودرک جیان کی ایک پسکت ملی جسے سکندر مہان کو بھیڈ کر دیا گیا تھا نمبر چار اوپنشد دوستو اوپنشد کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا اس کی کورسنکھ 108 ہے اوپنشد بھارت کا سربونچ مانتا پرابت یو بھیڈ درشنوں کا سنگ رہے اور اسے ویدانت بھی کہا جاتا ہے اوپنشد بھارت کے انیک اور رشی منیوں کے ورشوں کے گمبھیر چنتر اور مند کا پرنام ہے اوپنشدوں کو ادھار مان کرنے کے درشنوں کو سبھی بھاشا میں روپانتریت کا ربجشو کے انیکوں دھرموں اور وشار بھاروں کا جنم ہوا جگت گروہ آدھی شکرہ چارے جینے جینے درش اوپنشدوں پر اپنا بھاشا لکھا انہیں پرمانک مانا گیا ہے اوپنشد بھیڈوں کا سار ہے اوپنشد میں کئی روچک اور الوکک اور رہشن بھی باتیں کہی گئی ہیں اسے پڑھکاً آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل جائے گا نمبر پانچ بیدال پچیسی بیدال پچیسی بھارت کی لوگ پریاں کتھاؤ میں سے ایک ہے بیدال پچیسی ہمیں سمرات وکرمادتی کے نیا شکتی کا بودھ کراتی ہے اس میں بیدال سمرات وکرمادتی کو اپرتیدنے ایک کہانی سناتا ہے اور اندھویں سمرات اسے ایک پرشن پوچھتا ہے لیکن انہیں سمرات نے کچھ بولا تو بیدال پچیسی کی کہانیوں کا سروت راجہ ساتوہان کے مندری گناہ نے دیوار اچیت برکہ نامک کرت کو دے جاتا ہے جس کے رجنا اسہ پورو میں 495 ورش پورو ہی تھی کہا جاتا ہی تھی ہے کسی پورانی اور پراشین بھارشاں میں لکھا گیا تھا اور اس میں سات لاک شند تھے آج اس کا کہیں بھی کوئی بھی انشپرات نہیں ہے نمبر چھے رس رتناکر پراشین بھارت کی مہان رشائنک شاستری ناغارجن کے نام تو آپ سبی نے سنائی ہوگا ان کے جنم ستھان اور سمیں پر کوئی ستھیک جانکاری نہیں ہے کیونکہ اس پر سبکے الگ الگ مد ہے رشائنک شاستر ان کی دو پستگیں رس رتناکر اور اسیندر منگل بڑی پرشت ہے چکت ساوی جان کے شیطرمن کی پرشت پستگ ککشپ پوٹ تندر آروج مجری یوگسار اور یوگاست ہے رس رتناکر میں رس یعنی پارے کی یوگی بنانے کے پریयوگ دیئے گئے ہیں اس مدیش میں دھانتو کرم اور کامیہ گری کے ستھر پر سروکشن بھی دیا گیا تھا اس کے اطریقے رس رتناکر میں رس بنانے کے پریयوگ دیئے گئے ہیں سمیں دھانتو کا سامگری کے ستھر پر سروکشن کیا گیا تھا اس پستگ میں چاندی سونا ٹین اور تامبے کی کچی دھاتو نکالنے اور اسے شد کرنے کے طریقے بھی بتایا گئے ہیں اور سونا بنانے کی ویدھی کا بھی بردن ہے پستگ میں بستار پروک بتایا گیا ہے کہ اندھ دھاتویں سونے میں کیسے بلد جاتی ہیں لیکن سونا نہ بھی بنے تو پھر رس آگم بسمان دوارہ ایسی دھاتو بنائے جا سکتی ہے جن کی پیری چمک سونے جیسی ہوتی ہے جس میں ہنگل اور ٹین جیسے کلمایت سے پانے جیسی وستو بنانے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے نمبر سا ویامنک شاستر یہ ایک رہسی میں کتاب ہے اور اس کے رجیتہ ہیں رشی بھاردواج انہوں نے اس کتاب میں ویمان بنانے کی جس تک نیک کا بیوگ کیا تھا اس کا برچلن آدھنک یگ میں بھی ہونے لگا ہے رشی بھاردواج نے یندر سروسی نامک ورد گرند کی رچنا کی تھی اور اس گرند کا کچھ بھاگ سوامی برحمہ مونی نے ویمان شاستر کے نام سے پرکاشت کروا تھا کہا جاتا ہے کہ اس دیویا گرند میں اونچ اور نیمنستر پر وچران کرنے والے ویبید دہاتموں کے نرمان کا ویبھران ملتا ہے نمبر آٹھ اتھارو بید اتھارو بید کے ستروں کو سمجھنا بھی ہی دی کریں اس بید میں کئی طریقی ویدیاوں کا ورن ملتا ہے جیسے پران ویدیا مدھو ویدیا سموہن ویدیا بکرشن ویدیا ام سموہرگ ویدیا دی ورطوان میں پرشلیت رے کی ویدیا کا جنم بھی اسی ویدیا سے ہوا ہے دھراصل اس ویدیا کا ذکر ہمیں اتھارو بید کے تیروے ادھیا میں ملتا ہے اتھارو بید کے انساری یا دی کسی شدیمترکاری یا دی گھوش دے کر اتھوا کسی انیہ خوپائی سے آپ کا حیط کیا ہے تو آپ کسی یکش کا سمن کر کے دھیان عوستہ میں رہتے ہوئے بھی آبھاس پا سکتے ہیں کہ آپ کے خلاب کہاں کونسا کچھ اکر ہو رہا ہے کچھ اسی طرح کی ویدیا ہے سموہرگ ویدیا جو کنیشد یوگین گاڑیوان کو آتی تھی یہ گاڑیوان ہی ریکی رشی تھے ان کا نام گاڑیوان اس لیے تھا کہ انہیں گاڑی میں ہی سوتے تھے ریکی رشی نے ویرات سے جھرتی پورجا کو سیدھے سیدھے گرہن کرنے کی ویدیا بنائی تھی ان کی اسی ویدیا کو جاپان میں ریکی کہا گیا ہے کئی دھوگ اس کے پیچھ شکایتی حاص نہیں جانتے ہیں اس لیے ویدیا کو جاپانی ویدیا مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سموہرگ یعنی ہپنوٹیزم کا جنو بھی اثرو بید سے ہی ہوا ہے سموہرگ ویدیا کو ہی پران ویدیا یا ترکان ویدیا کہا جاتا ہے اسے موہینی ویدیا اور وشی کرن ویدیا بھی کہا جاتا ہے ہمارے رشیو منی صدیان اور موقش پرابطی کے لیے اس ویدیا کا اپیوگ کیا کرتے تھے لیکن اب یہ ہے ویدیا گلت لوگوں کے ہاتھ میں لگی تو ہم نے کالا جادو کرنا شروع کیا لوگ اپنے وش میں کرنے لگے اس پرکار انہیکوں رہ سمیں جان سے بھرا ہوا ہمارا تحاس جانج بھی کہیں کسی نہ کسی گرند میں چھپا ہوا ہے نمبر دس لاغ کتاب کہا جاتا ہے کہ پراشین کال میں آکاش وانی ہوتی تھی اور اسی آکاش وانی کے ذریعے کچھ اس پرکار کے گیان کی باتیں ہوتی تھی جو سادھارنا منوشی کی سوچ سے بھی پرے ہیں اسے وقت جو گیانی مہاتبان رشی مونی ہوتی تھے ویدنے گیانی ہوتی تھے کہ آکاش وانی کو سل کر ہی اسے یاد کر لیا کرتے تھے اور ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کا واہ گیان سناتے تھے اور اسی طرح لوگوں نے ان سے بھی رہیسے میں گیان کو گرندہ کو روپ میں لیپی پت کر لیا تھا سال 1949 اسوی میں روپ چند جی نے لکھا کہ انہیں ہیماچل سے ایک پانڈولی بھی ملی تھی جس کا انہوں نے انواد کیا تھا جو کہ جیوتش و شاتر میں پارنگت تھے روپ چند جی جانتے تھے کہ لال کتاب جیوتش کے پارنپرک پرانچین ویدیاو کنگرت ہے اور یہ ہے ویدیا ہیمالہ سے اترانچل تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اس کا پرچلن پنجاب سے افغانستان تک پھیلا جس کے بعد انگریزوں کے کال میں اس ویدیا کے بکھرے ستر کو اکھٹا کر جانندر 89 پنڈیت روپ چند جوشی نے سن 1949 اسوی میں 383 پرسٹوالی کتاب پرکاشت کی جس کا نام لکھا گیا بارکتر ملتے ہیں ایک اور ایسی رائے سوئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دھنیواد جائے ہند جائے بھارت کیا بات ہے یار بہت انفارمیٹیو ویڈیو تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے ایک ہسٹری پر آ جائیں تو کافی زیادہ ایک ہے ایسی ایسی ہم جگہ دیکھنے لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی نہ سنا ہے نہ کبھی ہم نے دیکھا ہے اب لاسٹ وہ جو ایک اتنا بڑا سا پتھر تھا کہ ایک دم سے مطلب کوئی ایک ارث کوئی کہا یا کچھ ایسا ہوا تو وہ اس کا ایسے دروازہ کھل گیا اور اس کے اندر شیولنگ تھا تو وہ کسی نے سوچ بھی نہیں رکھا ایسی اگر آ جائیں اب بکس پر ہم نے پہلی ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے ایسی کہ جس میں ایک بکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیونکہ بہت ورش پرانی کوئی چار سو سال کوئی پانچ سو سال کوئی ہزاروں سال پرانی بکس ہیں جن کو پہلے سے لکھا گیا اور اس میں ایک ایسی ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں زکتے اب انہوں نے بتایا کہ جو ایک سونا ہے یا کوئی چاندی یا کوئی ایسی چیز آپ دھات بناتے ہیں تو وہ بک میں ایک ہر طرح سے آپ کو چیزیں لکھا دے گئی ہیں آپ وہاں سے پڑھیں اور ان چیزوں کو بنائیں نہیں بھی بناتے کوئی نہ کوئی چیز اس سے بنے گی ضرور اسی لئے ایک بہت یار ایک پرانی جو ہسٹری ہے وہاں چلے جائیں تو اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں دیکھو نا اب ایک بھارت جو ہے نا مطلب اس کی ایک ہسٹری بہت لمبی ہے جو بھی آتا گیا جاتا گیا لیکن یہ چیز کو کوئی ختم نہیں کر پایا چاہے جو بھی ہو جائے کوئی مطلب کہ آپ دیکھو نا پہلے جو بکس لکھتے تھے یا ایسی چیزیں یہ رشی مر جو تھے نا مطلب کہ ان کے دور میں یہ چیزیں نہیں چلی تھی انہوں نے لکھ دی تھی لیکن آگے جو چیزیں مطلب کہ آتی گئی نا لوگوں کے ہاتھ میں بکس آتی گئی وہ بچارے جو تھے نا ان کو مطلب کہ ایک سنبھالنے والی آگے نئی چیزیں تھی جس کے اتھی یعنی اس نے بولنا کہ ہم چیز کو مطلب کہ ایک ڈیفرنٹ کر دیں آپ نے سیناریو سے ایک چیز کو پیش کریں ضرورت کے مطابق کریں تو یہ چیزیں مطلب کہ وہ ایک ڈیوائیڈ ہوتی گئی ایک مطلب کہ ڈیفرنٹ ہوتی گئی تو آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بہت چیزیں مطلب کہ ملے گی بھارت میں ابھی بھی خوش کر لے بھئی آپ کو لمبی ہسٹری اور لمبی چیزیں مل جائیں گی ہر چیز مطلب کہ ادھر آئے بلکل ایسے یہ ہے لیکن ہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا یہ ساری بکس کے بارے میں کچھ چیزیں جان رہے ہیں لیکن یہ کہ اس طرح کا پہلی دفعہ ایک نظر سے گزرئے کہ دس ایسی بکس ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ میں بھی کسی نے نہیں اس طرح کی کوئی بک دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی لیکن ان بکس کو پڑھنے کا بہت فیدہ ہے بھئی ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک پیور جو ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پیورٹی ہوتی ہے جس میں مخاص کر ایک بک آئی تھی جس میں بھئی آتھ کے جو انگلیاں ہیں یا یہاں جو بھی یہ سارا سین جو لکی رہے ہیں اس سے ہر چیز کا بتا چل سکتا آپ کی لائف کے بارے میں آپ کے بوشش کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ چیزیں تو یہ دیکھ لوگ کہ یہ بکس میں سب کچھ رشی جو پہلے تھے جنہوں نے یہ بکس لکھی تھی وہ اتنی ریسرچ یا اتنا وہ کچھ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹیم ہوتا تھا وہ یہ چیزیں نہ اس وقت کوئی کسی قسم کی ڈیسٹربنس جنگلوں میں رہنا پریکٹیکل جنگلوں میں رہنا وہاں پہ چیزوں کو observe کرنا یہ بہت ایک ان کا جہنہ ایک طریقے تجربہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے دات کے اوپر آجائیں تو انہوں نے پہلے دات یا سونا یا اس طرح چیزیں بنانے کی طریقے جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دی یا انہوں نے ایک پریکٹیکل کر بھی بتائے اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ تھی اب بھئی ایک مطلب جو ایک بھئی پڑی ہوتی ہے چاہے جو بھی ہو جائے اس چیز پر لوگ آتے نہیں اس سیڈ پر نہیں آتے تو اس ہی وجہ سے یہ چیزیں کچھ ڈیفرٹ ہو جاتی ہے لیکن ویڈیو کافی بھئی ایک مطلب کہ کمال کی تھی انہوں نے بنائی اور کافی انہوں نے نالج بھی دیا آج بلکل باقی اچھی ویڈیو تھی امید گرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑبائی ٹیک کیا